ہیپی نیو یئر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو نیا سال آ گیا نیا سال آپ سب کو مبارک ہو اور بھگوان کرے خدا کرے گوڈ کرے کہ یہ نیا سال جو پچھلے سال کی مصیبتیں ہیں جو مسائل ہیں ان کو دور لے کر جائیں اس نئی سال کی مبارک بات دیتے ہوئے مجھے حساس ہو رہا ہے کہ اگر میں پچھلے سال کی باتیں کروں تو اس میں میرا اپنے ویوٹس کے ساتھ بھی ایک ناتہ بنتا ہے کہ میں پچھلے ایک سال میں ایک مہینہ آپ سے غائب رہا سوشل میڈیا پہ جو دوست مجھے فالو کر رہے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ میں بھارت اور دوبائی کے دورے پر تھا تو یوں ایک مہینہ آپ سے باتچیت نہیں ہوئی یہ آپ کے اور میرے رشتے کے بیچ میں ایک اہم خبر ہے مگر یہ تو ہماری اپنی چھوٹی سی خبر ہے اگر ہم خبروں کی بڑی دنیا میں دیکھیں بڑے کینمس میں دیکھیں تو جو سال گزرا ہے اس میں بہت اہم تبدیلیاں ہوئیں سب سے اہم تبدیلی یہ ہوئی کہ امریکہ میں جو ایک ڈیموکریسی کا سفر ہے اس پر بھی ایک بہت بڑا چیلنج ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے شروع میں پڑا جب چھے جنوری ٹوینٹی ٹوینٹی ون کو امریکہ کے اندر پورٹیسٹ ہوئے اور اس وقت صدر ٹرم کے ماننے والوں نے یہ کہا کہ ہم جو الیکشن ہوا ہے اس کے ریزلٹس نہیں مانتے اور پیسپل پاور کو نہیں آگے ٹرانسفر ہونے دیں گے پیسپل طریقے سے یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا چونکہ امریکہ کی جو ڈیموکریسی ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق کے طور پر یا ایک لیکچر کے طور پر رہتی ہے اس پہ بات میں اب تھوڑی دیر آگے چل کر ذرا تفصیل سے کروں گا لیکن اگر ہم ٹوینٹی ٹوینٹی ون کی بہت ساری اہم خبروں کو دیکھیں تو برحال یہ ایک بہت ہی بڑی خبر تھی کہ وائٹ ہاؤس کے باہر بہت بڑے بڑے پورٹیسٹ ہوئے اس کے ساتھ ساتھ جو پارلیمنٹ کی انسوریکشن کی بات ہوئی وہ ہوئی اور یہ ایک بہت ہی بڑا ایک واقعہ تھا پارلیمنٹ ہل کے باہر واشنگٹن ڈی سی میں اس کے ساتھ ساتھ ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں جو ایک اور دنیا کے لیے سب سے بڑا واقعہ دیکھنے کو ملا وہ یہ تھا کہ طالبان کا دوبارہ اقتدار میں آنا اس پہ بہت ساری بات چیت ہم نے بھی کی دنیا پر کے میڈیا نے کی آج میں تھوڑا سا جائزہ اس کا پھر سے لوں گا لیکن ان دونوں واقعات کے بیچ میں دو سالوں سے جو پوری دنیا نپٹ رہی ہے اس کووڈ کی وبا سے وہ ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے مجھے یاد ہے کہ دسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی میں یعنی قریب ایک سال سے ایک مہینہ اوپر یہ خبر آنا شروع ہوئی کہ اب ویکسین آ رہی ہے دسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی میں ویکسین آنا شروع ہوئی اور اس کی سب سے بڑی خبریں جو ہیں وہ جنوری فیبرری ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں بنی اور یہ لگا کہ شاید ویکسین کے اب آ جانے کے بعد سب کو لگ جانے کے بعد یہ وبا کافی حد تک دور چلی جائے گی مگر آج ہم جنوری ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں جب میں آپ کو ہیپی نیو یور ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کہہ رہا ہوں تو اس وقت آمیکرون جو ہے جو وائرس کووڈ نائنٹین کی ایک میوٹیشن کی ایک صورت ہے وہ پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل چکی ہے اور مزید پھیل رہی ہے اور جب میں بھارت اور دبائی کے دورہ کے بعد آنٹیریو پہنچا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے پانچ دن سے پانچ دن ماں ایسولیشن میں رہا اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے یہاں پر سب سے زیادہ آمیکرون کا خرچہ جو ہے وہ سب سے زیادہ آنٹیریو میں ہے میں امریکہ جانے کا پلان کرتا ہوں تو امریکہ میں اتنی تیزی سے یہ آمیکرون پھیل رہا ہے آج کی خبروں کے مطابق ایک ملین سے زیادہ کے ڈیلی کیسے صرف امریکہ میں دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہیں یہ ہیں ٹونٹی ٹونٹی ون کی اہم خبریں اور انہی کے کانٹیکس میں ٹونٹی ٹونٹی ٹو کو ہم دیکھیں گے اور جیسا کہ آپ سے میں نے کہا کہ ٹونٹی ٹونٹی ون کی آپ کی اور میری خبروں میں آپ کی اور میرے ناتے میں ایک اہم خبر یہ تھی کہ میں ایک مہینہ آپ سے غائب رہا لیکن اب جب میں آ چکا ہوں واپس تو یہ خبریں اسی انداز سے آگے بڑھیں گی ہمارے تیزیے بھی اسی انداز کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور یہ تیزیے پہلے سے زیادہ برپور ہوں گے چونکہ میں ایک مہینے کی چھٹی کے بعد نہ صرف بہت ریفریش فیل کر رہا ہوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت سارے نئی کانٹیکس بھی بنائے بھارت میں بھی اور یو اے ای میں بھی اور ورلڈ وائٹ بھی اور امریکہ میں بھی اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ہمارے تفسروں میں بہت زیادہ ویرائٹی آئے گی بہت زیادہ نئے چہرے آئیں گے اور ہماری جو نیوز کی جو ایک طرح کی ویرائٹی اور ڈائیورسٹی ہے وہ بھی آپ کو بہت دیکھنے اور سننے کو ملے گی لیکن آنے والے دنوں میں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں گے وہ تو آنے والے دنوں کی بات ہے اس وقت آج کے دن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ٹونٹی ٹونٹی ون کے اہم واقعات پر میری کومنٹری اور یہ میری کومنٹری کا پارٹ ون ہے اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں میرے ساتھ کامران بخاری صاحب بھی میجر گورواریہ جی بھی آرزو کازمی بھی آلیہ شاہ بھی اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے نئے دوست جیسے بھارت سے اور پاکستان سے جو روشن خیال دوست ہیں وہ بھی ملیں گے بشانی صاحب کے شو بھی اب دوبارہ سے میرے ساتھ شروع ہوں گے اور ان کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ شو ہوں گے ڈاکٹر رنفیر شاردہ جی کے ٹونٹی ٹونٹی ون میں امریکہ نے کہا جنوری کے مہینے میں ہی کہ اب امریکہ کی ڈیموکریسی کو چیلنجز ہیں اس سے پہلے امریکہ کئی دہائیوں سے دنیا کی ڈیموکریسی کو جو چیلنجز ہیں اس پہ بات کرتا چلا آ رہا تھا لیکچر دیتا آ رہا تھا مگر پہلی بار امریکہ کو شدت سے حساس ہوا کہ ہمیں اپنی عوام کو اپنی ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی چیلنجز کے حوالے سے لیکچر دینا ہوں گے جو چھے جنوری ٹونٹی ٹونٹی ون کو واشنگٹن میں بیٹی وہ آپ کو ایک بار پھر جلکی دکھاتا ہوں تاکہ اس چیلنج کا آپ کو اندازہ ہو مجھے دیکھنے دیکھنے مجھے دیکھنے نیتے ہم سب کو سفر رہا بھی و شکل میں سب کو سفر رہا مجھے ومجھے موسیقی موسیقی اس کا جائزہ لے سکتے ہیں اور امریکہ کا دنیا سے جو مطالبہ رہا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ڈیموکریسی ویک ہے وہ ڈیموکریسی ویک نہیں ہونی چاہیے ہم نے اسی ایک سال میں دیکھا کہ میانمار میں جو ایک طرح کی ویک ڈیموکریسی چل رہی تھی اس کا بھی تختہ الٹ کے دوبارہ سے فوجی جنتہ وہاں پہ آگئی اس کے ساتھ ساتھ افریقہ کے بہت سارے ملکوں میں ایسا ہوا اور جن ملکوں میں ڈیموکریسی ویک انداز میں چل بھی رہی ہے جیسے پاکستان کی ایک صورت ہے وہاں پر بھی ڈیموکریسی کے حوالے سے امریکہ سٹرنگ کرنے کا کیا پلان رکھتا ہے یہ بہت مشکل ہے ہم جانتے ہیں کئی دہائیوں سے کہ امریکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ڈیموکریسی کو تقویہ دینا چاہتا ہے یا سٹرنگ کرنا چاہتا ہے تو وہ وہاں پہ لیکچر دیتا ہے جہاں کہیں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے لیکن جہاں کہیں ڈکٹیٹرز امریکہ کے لیے اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں امریکہ لیکچر تو دیتا رہتا ہے لیکن وہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ اپنے ہاتھ ملاتے ہوئے آگے بڑھتا رہتا ہے جیسے ہم نے چین کی صورت میں مثال دیکھی کہ چین کے ساتھ گوشتہ دو دہائیوں میں امریکہ بہت اچھے انداز میں کام کرتا رہا لیکن جب چین کا خطرہ بہت زیادہ امریکہ کے لیے بڑھ گیا تو ہیومن رائٹس بھی چین کے جو ایشیوز ہیں وہ ہی امریکہ کو یاد آگئے اور وہاں پہ ڈیموکریسی کی کمی جو ہے وہ بھی یاد آگئی لیکن برحال امریکہ کا یہ کہنا یہ دعویٰ پریزنٹ ٹرم کے جانے کے بعد کہ اب امریکہ بیک یعنی پریزنٹ بائیڈن نے کہا کہ امریکہ اس بیک اس سے ان کی کیا مراد ہے اس پہ بھی میں تھوڑی سی کمنٹری کروں گا مگر وہ تاریخی جو ان کا جملہ ہے امریکہ اس بیک دیکھئے اور سنیے امریکہ اس بیک امریکہ اس بیک دیپلومیسی اس بیک امریکہ اس بیک امریکہ اس بیک دیپلومیسی اس بیک امریکہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کا جو سب سے مشہور آہ مانترہ تھا جو جملہ تھا یا باشن تھا یا لیسن جو تھا پریزنٹ بائیڈن کی طرف سے یہی تھری ورڈز تھے امریکہ اس بیک اب امریکہ بیک کیا ڈیموکریسی کی صورت میں ہے کیا پریزنٹ ٹرم کے زمانے میں ڈیموکریسی نہیں تھی ایسا تو ہرگز نہیں تھا تب بھی ڈیموکریسی تھی ان کا اپنا انداز تھا پریزنٹ بائیڈن کا اپنا انداز ہے لیکن اب امریکن اسٹیبلشمنٹ کیسے ڈیموکریسی کے سفر کو آگے لے کر چلے گی یہ ایک الگ بات ہے مگر اس سے بڑا جملہ جو ہے امریکہ اس بیک وہ یہ ہے کہ یوں ہمیں تاثر ملتا ہے کہ جیسے امریکہ کہیں گم ہو گیا تھا چار سال کے عرصہ میں پریزنٹ ٹرم کے زمانے میں اب امریکہ واپس آ گیا تو امریکہ کے واپس آ جانے سے امریکہ کیا مراد لیتا ہے اور ہم کیا مراد لیتے ہیں تو میں جو سمجھ سکتا ہوں ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ امریکن جو سپرمیسی ہے وہ اب کیسے دنیا میں دوبارہ واپس آئی ہے یا آئے گی ہم نے آکس کی صورت میں دیکھا ہم نے کوارٹ کی صورت میں دیکھا پریزنٹ بائیڈن نے جس طرح اچھے مراسم بھارت کے ساتھ کیے اس کی صورت میں دیکھا تو ہمیں اندازہ ہوا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں کہ امریکہ از بیک امریکہ نے اپنے جو جسے ہم کہتے ہیں فوٹ امپرنٹس ہیں وہ چھوڑنا شروع کیے اور بتانا شروع کیے چائنا کو بھی رشیا کو بھی ذرا سخت زبان میں بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات بہت اچھے کیے پاکستان کے پرائی منسٹر عمران خان کو ان کے ٹیلی فون کا انتظار ہے مگر امریکہ ان کے لیے بیک نہیں ہوا امریکہ یا تو ان کے لیے بیک ورڈ ہو گیا ہے یا ان کے لیے فارورڈ ہو گیا ہے یعنی امریکہ ان سے آگے نکل گیا ہے ان کے ساتھ اب کندے سے کندہ ملا کر چلنے کی کوئی بات نہیں کر رہا جیسا کہ پاکستان کے کوٹ ان کوٹ سٹیٹیجک جو ایسٹس ہیں اس کے کانٹیکس میں ماضی میں ہوا کرتا تھا کہ امریکہ اپنی پیار کی پینگیں پاکستان کے ساتھ آہ بڑھایا کرتا تھا مگر اب پیار کی پینگیں بڑھانا تو دور کی بات ہے پریزیڈنٹ آہ بائیڈن کی فون کال تک بھی پرائی منسٹر عمران خان کو نہیں گئی ٹونٹی ٹونٹی ون میں اور اس پہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے گلے کا بھی اظہار کیا تھا انٹرنیشنل میڈیا میں صرف یہ کوئی سوشل میڈیا کا ریٹرک نہیں ہے کہ عمران خان کو ان کی فون کال نہیں ملی یا یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے اس کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر پاکستان کے انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں تو گھلا ہے کہ پاکستان کے پرائی منسٹر کو پریزیڈنٹ آہ بائیڈن کی فون کال نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ is not back in terms of پاکستان's expectations بارال یہ ایک 2021 کا سینیریو رہا بہت ہی اہم سینیریو رہا میں نے پیچھے کہا کہ 2021 ہی نہیں 2020 کا بھی یعنی دو سال سے بہت بڑا crisis پوری دنیا پوری دنیا فیس کر رہی ہے وہ ہے کرونا کا pandemic COVID-19 pandemic جس کا نام ہے COVID-19 جو غالباً COVID-19 2019 کے آخر میں کہیں شروع ہوا تھا اور وہ اتفاق سے ایسے دن تھے جب میں بھارت کا وزٹ کر رہا تھا 2019 نومبر and ڈیسمبر کے دوران اور مجھے بہت شدید وہاں پہ فلو ہوا اس زمانے میں کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی COVID نامی چیز انڈیا میں ہے نہ کوئی ٹیسٹ ہو سکتا ہے مجھے تب کو COVID ہوا ہو سکتا ہے وہ روٹین کا کوئی بہت بخار اور نمونیاں ٹائپ ہوا ہو لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں نومبر ڈیسمبر 2019 کی 2020 میں بہت شدید crisis رہا 2020 کے آخر میں ہم نے سنا کہ اب ویکسین آ گئی ہے ایک بہت بڑی خبر تھی بہت زیادہ ویڈیو کلپس بنے جس میں آہ ڈینس دکھائے گئے ویسٹرن ورلڈ میں کہ اب یہ COVID ختم ہو جائے گا ہے ختم ہونے والا ہے 2021 جنوری سے COVID ویکسین لگنا شروع ہوئی ویسے تو دسمبر سے ہی لگنا شروع ہو چکی تھی لگنا شروع ہوئی تیزی سے لگنا شروع ہوئی 2020 جنوری سے پھر ہم نے دیکھا کہ بھارت کافی حد تک سیف رہا COVID سے مگر اپریل مائی 2021 میں بہت بری طرح سے لپیٹ میں آیا COVID کے بہت بڑا crisis منہ اور وہ جو تین چار ہفتے کا crisis تھا اس کے بعد بھارت اس crisis سے نکلا اور پھر کافی وہاں پہ ایک طرح سے COVID پہ کابو پایا گیا اب تک کی بھارت میں جو خبر ہے وہ ایک سو ملین سے زیادہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ COVID ویکسین ان تک پہنچ چکی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے ہمارے ہاں بھی یہ بہت concern تھا یہ سوچا جاتا تھا کہ اتنی بڑی عبادی کے دیش میں شاید COVID ویکسین اتنی تیزی سے نہیں پھیلے گی لیکن بھارت نے یہ عظیم کام کر کے دکھایا اتنے بڑے crisis سے گزرنے کے باوجود 2021 میں بھارت نے ایک سو ملین سے زیادہ COVID ویکسین کا جو target تھا وہ پورا کیا اور ابھی بھی ویکسین تیزی سے لگ رہی ہے لیکن آج ہم 2022 جنوری میں بیٹھے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ پھر Omicron تیزی سے جو ایک mutated form ہے COVID-19 وائرس کی وہ اب تیزی سے پھیل رہی ہے اور دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خرچہ ہے بوسٹر ویکسین بھی آ چکی ہے اور اب بوسٹر ویکسین بھی تیزی سے لگ رہی ہے خاص طور پر امریکہ کینیڈا اور یورپین کنٹریز میں اور دوسرے کنٹریز میں بھی تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ 2021 میں جو ویکسین آئی تھی جس کے ہم نے جشن من آئے تھے وہ اب 2022 کے آ جانے کے بعد ہم ایک نئے crisis پر کھڑے ہیں یہاں پر مجھے منیر نیازی کا ایک شیر یاد آتا ہے ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا ویکسین کے آنے کی جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں خبریں تھیں جو خوشیاں بنائیں گئی اس کی ایک جلک آپ کو دکھاتے ہیں وہ واقع ہی ایک بڑا واقع ہے جب یہ ویکسین دنیا میں متعرف ہوئی 1,2,3 We just received the COVID vaccines it's a historic event for PEN and really excited about getting the process going موسیقا وہاں ذو اور و کا اجزار پوروز شکریہ کردک کیا اور کیا ہوتے ہیں تو جمع کردک جمع اکرامیام کیا ہوتای جمع کردک جسورت کسیم قیرت ب Route کا پر تجمع بیانا شکریہ اہماری تجمع بنامانی تجمع بیانا کبیر جسورت معانی تجمع بششن واہمانے تجمع بیانا واہمانے ملید قابل ملید شاہی نبید آجا آجا نبید آجا جیسا کہ ڈاکٹرز اس ویڈیو کلپ میں بتا رہے ہیں کہ یہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ تھا کہ ویکسین آگئی اور واقعی یہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ تھا اس لیے کہ یہ دنیا کا بہت ہی خوفناک پینڈیمک ہے جو ابھی بھی چل رہا ہے اس پینڈیمک سے نپٹنے کے لیے بہت ہی موثر قسم کی ویکسین چاہیے تھی وہ ویکسین آئی اس کے ہم نے کچھ سائیڈ افیکس بھی دیکھے کچھ issues بھی دیکھے مگر اس کے باوجود ویکسین کا آنا ایک ہسٹوریک مومنٹ ہے لیکن ابھی یہ fight ختم نہیں ہوئی ابھی یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ابھی میں نے منیر نیازی کا ایک شعر پڑا تھا کہ ایک اور دریا کا سامنا ہے منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا ابھی ایک دریا کے پار اترنے کے بعد ہمیں دوسرے دریا بھی نظر آ رہے ہیں لیکن ایک امید ہے کہ اس ویکسین کے اب جو بوسٹر شارٹس آ رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم ان دریاوں کو عبور کر جائیں گے پار کر جائیں گے لیکن اس میں آپ سب کا ساتھ ہم سب کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم حمد کے ساتھ ہم مقابلہ کریں اس کووٹ ویکسین کا میں پرسنلی ایکسپیرینس آپ کو دیتا ہوں اپنے ایک مہینے کے وزٹ کا میں جب بھارت میں تھا تو افکورس ایک بہت بڑی پاپولیشن مالا کنٹری ہے جس سے مجھے بہت محبت ہے لیکن میرا کنسرن تھا کہ میں جہاں کہیں بھی دلی کے بزاروں میں جاتا تھا تو لوگ سمندر کی طرح نظر آتے ہیں آپ ایک دوسرے کو چھوے بغیر وہاں پر کوئی اپنا کام نہیں کر سکتے گزر نہیں سکتے ممکن ہی نہیں ہے لیکن جب میں وہاں پہ دسمبر نو سے دسمبر تئیس تک تھا تب وہاں پہ اومیکرون کی کوئی بہت زیادہ خبریں نہیں آ رہی تھی اس پورے ٹو ویکس کے ٹائم میں وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ جیسے کوویڈ نائنٹین کا جو کرو تھا وہ بالکل فلیٹنڈ تھا لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اومیکرون جو پھیل رہا ہے وہ یہاں پر بھی آئے گا لیکن تب تک وہاں پہ کوئی بہت زیادہ اس کے افیکٹس نہیں تھے میں وہاں پہ جو خبریں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کینیڈا میں آنٹیریو میں وہ تیزی سے پھیل رہا تھا اور مجھے یاد ہے بائیس تیز دسمبر کو کوئی رفلی ٹین تھاؤزنڈ سے زیادہ کیسز آنٹیریو جو بڑا لیس پاپولیٹڈ پروینس ہے اس کمپیر ٹو بھارت کی سٹیٹس کے تو وہاں یہاں پر جو دس ہزار سے زیادہ کیسز کروس کر رہے تھے اور آج کی جو خبر اس کے مطابق سولہ اٹھارہ ہزار کے قریب کیسز ہیں یہاں پہ تو اس ہے ویری الارمینگ سیچویشن ہیر اور جیسا میں نے ابھی پیچھے کہا امریکہ میں ایک ملین سے زیادہ ڈیلی کے کیسز اب ٹچ کر رہے ہیں اب بھارت میں بھی وہ کچھ ٹوینٹی تھرٹی تھاؤزنڈ کے قریب اوپر جا رہے ہیں گراف اوپر جا رہا ہے یہ ایک بہت ہی الارمینگ سیچویشن ہے لیکن جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان پر اگر یہ اٹیک بھی ہوگا تو اس کی اثرات نسبتاً کم ہوں گے اس ساری صورتحال میں جو چیلنجنگ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ وائرس کیسے پھیلتا ہے آگے اس پر کیسے ہم سب مل کے کنٹرول کر پاتے ہیں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمیں کم سے کم اب انٹریکشن کرنا ہوگا میں نے ابھی بھارت میں اپنے ڈو ویکس ایکسپیرینس بتایا اس کے بعد میں ایک ویک کے قریب آہ یو اے میں رہا پریسائزلی دوبائی میں وہاں پر بھی جو انٹری تھی وہ بہت ہی سخت تھی آہ آپ انٹر ہوتے ہی آپ کا ریپٹ اس آہ ٹیسٹ ہوتا تھا جس سے آپ اگر نیگٹیو ہیں تو آپ اس کنٹی میں داخل ہو سکتے تھے مگر اس کے بعد کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی اور میں نے سڑکوں پہ اور پارکوں میں ریسٹرانڈوں میں دوبائی میں بھی بہت گہمہ گہمی بہت بیٹ دیکھی تو میری لیے کنسرننگ تھا لیکن دوبائی میں بھی تب کوئی بہت زیادہ نمبر سامنے نہیں آ رہے تھے اب میں جب میں یہاں کینڈا واپس آ چکا ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دوبائی میں بھی تھوڑے تھوڑے کیسز بڑھنا شروع ہوئے ہیں اس لیے کہ یہ ایک نیچرل ہے کہ اومیکرون کا جس طرح کا میوٹیٹیڈ وائرس پھیل رہا ہے وہ تیزی سے پھیلے گا لیکن ہم اس کو روک سکتے ہیں کم انٹر ایکٹ کر کے چونکہ اب یہ مسیبت ہمارے سر آ گئی ہے تو اس کو ہمیں کنٹرول بھی کرنا ہے تو یہ ہے وائرس کی کہانی جو دو سال سے ہم نہ صرف سن رہے ہیں وہ اس کہانی میں ہم سب جی بھی رہے ہیں اور یہ ٹونٹی ٹونٹی ون کا ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ وائرس نے بہت بری طرح دنیا کو متاثر کیا مگر ویکسین کے آ جانے کے بعد ایک امید بھی بدی اور اس امید کے بننے کے ساتھ ساتھ انسانیہ نے اس کا مقابلہ بھی کی کیا آخر میں آج کے ٹونٹی ٹونٹی ون کے اس انیلیسز میں جو ٹونٹی ٹونٹی ون کا ایک اور بہت ہی آہ ہلا دینے والا واقعہ تھا مگر ایکسپیکٹڈ تھا وہ تھا طالبان کا افغانستان پہ پھر قبضہ کر لینا یہ بقائدہ قبضہ ہی تھا جو طالبان نے پندرہ اگست ٹونٹی ٹونٹی ون کو قابل پہ قبضہ کر کے ثابت کیا کہ وہ ایک اللیگل طریقے سے اپنی حکومت بنا سکتے ہیں لیکن وہاں پہ کوئی آہ آپشن بھی موجود نہیں تھی جو وہاں کے صدر تھے وہ آہ ملک سے باہر بھاگ گئے اگر وہ ملک سے باہر نہ بھاگتے تو شاید زیادہ خون خرابہ ہوتا میں اس بات سے متفق ہوں کہ ان کا ملک میں رہنا ایک بہت بڑے خون خرابے کا آہ مرکز آہ بن سکتا تھا مگر وہ ملک سے باہر چلے گئے اس طرح طالبان بغیر کسی ریزیسٹنس کے بغیر کسی بڑے خون خرابے کے اقتدار میں آگئے اب طالبان ٹو کی سرکار ہم گوشتہ پانچے مہینوں سے دیکھ رہے ہیں ٹیگ ٹی وی پر آپ نے میرے ساتھ بہت سارے تیزیے سنے ہیں ان کی حکومت میں آ جانے کے بعد اور بائی دعوی جب میں بھارت میں تھا تب بھی آہ بھارت میرا جانے کا جو مین ریزن تھا وہ طالبان یعنی افغانستان کی سیچویشن پر ہونے والی ایک کانفرنس تھی جو نو دس آہ جو دس گیارہ دسمبر کو ہوئی آہ انڈین انسیچوٹ آف منیجمنٹ روٹک کے ڈاکٹر دیرش شرمہ جی نے اس کا اتمام کیا میں ہم کو کریڈٹ دیتا ہوں بہت جلد آنے والے دنوں میں ہم ڈاکٹر دیرش شرمہ جی کو سکائپ پہ بھارت سے لیں گے اور ان کا ایک ایک ایکسکلوسیو انٹرویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انہوں نے اس کانفرنس میں آہ اس بیکستان کریزیستان کذاکستان آہ اور افغانستان کے جو اس وقت کے امبیسیڈر ہیں بھارت میں ان سب کو بلایا رشیہ کے جو ڈیلی گیٹس ہیں اور اس میں بہت بڑے بڑے سکالرز تھے اور میری لئے بھی آنر کی بات تھی کہ میں نے بھی ان سب کے ساتھ وہ سٹیج اور وہ کانفرنس کا جو منچ ہے شیئر کیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا اس کانفرنس کے جو ویڈیو کلپس ہیں وہ بھی ہم آنے والے دنوں میں اپنے ٹی وی پر آپ کو دکھائیں گے ڈاکٹر دیرت شرمہ جی کا ایک یا دو ایکسکلوسیو انٹرویو ہم کریں گے اور اس میں بھی یہی بات ہوئی کہ جو پندرہ اگست دو ہزار اکیس کو طالبان نے افغانستان پہ قبضہ کیا اب اس کے اثرات بھارت میں پوری دنیا میں کیسے محسوس کیا جاتے ہیں ہم اس پہ بہت زیادہ باتیں کر چکے ہیں اب طالبان ٹو بار بار دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم وہ والے طالبان نہیں ہیں لیکن ان کے جو کیڈر ہیں ان کے جو مجاہدین ہیں افغانستان کی سڑکوں گلیوں پہ جس طرح عوام کو عورتوں کو بچوں کو مسٹریٹ کر رہے ہیں اس کے ویڈیو کلپس بھی سامنے آ رہے ہیں ان کے ان تمام دعویوں کے باوجود کہ ہم پہلے والے نہیں ہیں مگر ان کے جو کیڈر ہیں ان کے جو مجاہدین ہیں وہ پہلے والی حرکتیں ہی کرنے ہیں دنیا ان کو امداد دینے سے پہلے بہت سوچ رہی ہے بہت شدید کرائیسز ہے اور دنیا کا یہ کنسن بھی ہے بھارت کا بھی کنسن ہے کہ کہیں طالبان سے اب یہ ٹیررزم دوبارہ سے پھیلنا شروع نہ ہو جائے میں نے اس پہ بہت زیادہ بات کی میں آج کے شو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ طالبان اس اب حیثیت میں نہیں ہیں کہ بہت زیادہ ٹیررزم پھیلا سکیں چونکہ اس وقت وہ سٹیک ہولڈر ہیں اور وہ نہیں چاہیں گے کہ دنیا ان کا نات کا مکمل طور پر بند کر دے اگر انہوں نے ٹیررزم کو ذرا بھی باہر پھیلایا تو بلکہ اب طالبان پاکستان کے لیے بھی ایک خطرہ ہے پہلے بھی خطرہ تھے اس بات کا احساس پاکستان کو نہ پہلے ہوتا تھا نہ شاید اب ہوتا ہے لیکن برحال طالبان ایک بہت بڑا خطرہ پاکستان کے لیے بھی ہیں اور اگر ٹیررزم پھیلتی تو سب سے زیادہ تو نیکس ڈور پاکستان میں پھیلنے کا خطرہ اور امکان ہے لیکن طالبان کا جو ٹونٹی ٹونٹی ون میں افغانستان پہ قبضہ ہے اس کے اثرات اب ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں بھی سامنے آئیں گے اس پہ میں آنے والے دنوں میں بہت خصوصی شوز آپ کے ساتھ لے کر آؤں گا اور شاید کل کامران بخاری صاحب کے ساتھ بھی ایک ایک ایسی ہی بات ریکارڈ ہوگی ایک ایسی ہی کنورسیشن ایک ایسی ہی باتچیت ریکارڈ ہوگی جو آپ کے لیے ایک اہم آہ آہ ویو کے طور پر آہ میں سامجھتا ہوں وہ ہوگی کامران بخاری کے ساتھ جو میری کل باتچیت ہوگی وہ شاید آپ کے لیے ایک اہم آہ تیزیہ ہوگا اور ضرور اس کو دیکھئے گا ان سب آہ باتوں کے علاوہ جو ٹونٹی ٹونٹی ون میں ہوئیں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہم نے مائگرین کرائیسز بھی دیکھا ابھی یکرین اور رشیا کا جو ایک آہ کرائیسز ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ بھی بن رہا ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں مگر میں نے آج کے شو میں تیزیہ کیا ہے صرف ان موٹی موٹی باتوں کا ٹونٹی ٹونٹی ون میں جو ہم سب پر ڈائریکٹ اثر انداز ہوتی ہیں اور نہ صرف ہم سب پر بلکہ اس سال یعنی ٹونٹی 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 پر بھی اثر انداز ہوں گی اور ٹو پی کانٹینیوٹ کے طور پر دیکھی جائیں گی ٹیک ٹی وی میں ایک مہینے کی غیر حاضری کے بعد میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں اور امید ہے کہ یہ پورا سال آپ کے ساتھ باتچیت ہوتی رہے گی آج کا تیزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ ڈائریک عہد کنی ٹونٹی 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 ٹونٹری بہذا